بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین ہمارے پودوں کے حق میں ایک ماہ کا کردار ادا کرتی ہے جو کہ ماحول کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے پودوں کو بچاتی ہے بیماریوں کو اپنے اندر جذب کر کے پودے کو صحیح خوراک جو ہم نے کیمیکلز کی صورت کے اندر زمین کے اندر ڈالی ہوتی ہے ان کو تیار کر کے پروسس کر کے پودوں کو فرام کرتی ہے لیکن ہماری زمین ہمارے پودوں کو صحیح نشون ماہ طبی کر سکتی ہے جب وہ بزاتے خود مضبوط ہو تو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم اپنی زمین کو مضبوط سے مضبوط تر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر اس کی تیاری کے وہ کون سے مراحل ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جن کا اگر ہم دیان رکھیں اس کے بعد اپنی فصل کی بجائی کریں تو ہماری فصل نہ سرے بہت لمبے عرصت تک سروائیو کرے بلکہ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے اسلام علیکم دوستو دنیا کے اندر زمین کی تیاری کو لے کے دو قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو نو ٹیلیج کا نام دیتے ہیں پہلے نظریے کو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زمینوں کے اندر حل وغیرہ بلکل بھی نہیں چلانے چاہیے بلکہ اپنی زمینوں کو ایک بار تیار کریں اس کے بعد ایک سال دو سال تک بغیر زمین کے اندر حل چلا ہے ہم اسے فصلیں وغیرہ لیتے رہیں ان کا یہ نظریہ اس بنیاد پہ ہے کہ جب ہم حل وغیرہ چلاتے ہیں تو زمین کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں جو خوراک کو پودوں تک پہنچانے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ان کی کالونیت تباہ و برباد ہو جاتی ہیں زمین کے اوپر ٹریکٹر کے بار بار چلنے کی وجہ سے زمین کی نچلی سطح اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتی جس کی وجہ سے آپ کے فصلوں کی نشونما کے اندر آپ کی فصلوں کی پروڈکشن کے اندر پیدوار کے اندر بہت برے اثرات سامنے آتے ہیں اس نظریہ کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم عام طور پر پاکستان کے اندر جو ہر فصل کے لیے اپنی زمین کو تیار کیا جاتا ہے اس تیاری کے اندر کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زمین ایک بہترین زمین تیار ہو ایسے زمین تیار ہو کہ جب ہم اس کے اندر پودا لگائیں اس کے اندر کھادے لگائیں تو پودا کھادوں کو صحیح استعمال کر سکے جو ہم اس کو دے رہے ہیں اس کے اندر پیدوار ہمیں زیادہ دے سکے دوسرا نظریہ جس کو ماننے والے لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہر فصل کو ختم کرنے کے بعد اپنی زمین کو نئے سیرے سے اگلی فصل کے لیے تیار کرنا چاہیے حل وغیرہ چلائیں فصل کو زمین کو اچھی طرح سے کھول دیں زمین کے اندر موجود فنگس کے جرہ سیم ختم ہو جائیں نقصان دے کیڑے ان کے بل وغیرہ ختم ہو جائیں آپ کی زمین بیماریوں سے اچھی طرح پاک ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے تیار کر کے نئی فصل لگائیں تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہوگی لیکن اس کے اندر علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زمین کی تیاری کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا بلکہ جیسے ہی فصل کو لگانے کا موسم آتا ہے جلدی جلدی اس کو تیار کیا اور اس کے بعد فصل لگانے کی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے فی اکڑ پیداوار پاکستان کے اندر بہت زیادہ کم ہے سپرے کا استعمال بہت زیادہ اس کے باوجود بیماریوں کی روک تھام کم ہے کیونکہ آپ کی زمین آپ کے پودوں کے اندر قوت مدافعیت پیدا نہیں کر پاتی کیونکہ وہ خود کمزور ہے تو یہاں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک طریقہ وہ ہے جس میں آپ زمین کی تیاری ایک مہینہ دو مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں اپنی زمین کو بیماریوں سے پاک کرتے ہیں دوسرا طریقہ جو عام طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں جس سے گزارا چل رہا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کیونکہ عام طور پر ہماری زمینوں کے اندر پانی اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے کلر جو ہے سفید کلر ہو یا کالا کلر ہو اس کی ہلکی پھلکی شکایت آپ کی زمین کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے اب اگر آپ ایک بہترین زمین اپنی فصل کیلئے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک یا دو مہینے پہلے اپنی زمین جو کہ خالی تھی اس کے اندر انچی وٹیں بنے بنا کے اس کے اندر جپسم کو چھٹا وغیرہ دے دیں بیس گٹو دے سکتے ہیں بیس دے دیں پندرہ دے سکتے ہیں پندرہ گٹو دے دیں اس کے بعد اپنی زمینوں کے اندر پانی جو انسا ہے وہ چھ انچ یا ایک فٹ تک پانی کو کھڑا کریں آپ کا پانی میٹھا ہونا چاہیے جپسم کو گرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین کے اندر کلر وغیرہ ہے تو یہ اس کلر کو ان نمکیات کو آپ کی زمین سے الگ کر دے گا اور پانی کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ نمکیات آپ کی زمین سے الگ ہو گئے تو وہ پانی کے ساتھ زمین کی تائے کے اندر چلا جائیں گے اور زمین کا اوپری حصہ جس کے اندر آپ لوگوں نے فصل کاش کرنی ہے بلکل ہر قسم کی بیماریوں سے نمکیات وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گا اب اس کے اندر اگر آپ لوگ جپسم کا چھٹا دے دیتے ہیں پانی کو کھڑا نہیں کرتے تو نمکیات زمین سے الگ تو ہو گئے لیکن پانی نہ لگنے کی وجہ سے وہ زمین کی تائے کے اندر نہیں بیٹھیں گے بلکہ الگ ہونے کے بعد جب جپسم کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ مٹی کے اندر مکس ہو گے ہمارے پودوں کے لیے پرابلم کھڑی کر دیں گے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کپڑوں کی صفائی کے لیے آپ سابون لگاتے ہیں جس کی وجہ سے میل کپڑوں سے الگ ہو جاتا ہے اب اگر اس میل کو آپ نکالنے کے لیے پانی سے اچھی طرح نہیں کپڑے کو دھویں گے تو میل بے شک الگ ہو گیا تھا لیکن نہ دھولنے کی وجہ سے دوبارہ کپڑے کے اوپر جم جاتا ہے اور زیادہ پرابلم گریئٹ کرتا ہے تو ایسے ہی جپسم اور پانی کا معاملہ ہے ایک آپ کے نمکیات کو زمین سے الگ کرتا ہے اور دوسرا اس کو بہا کے زمین کو صاف کر دیتا ہے اب وہ پانی جو آپ نے زمین کے اندر کھڑا کیا تھا وہ جذب ہو جائے گا آہستہ آہستہ آپ انتظار کریں تاکہ زمین کے اندر خشکی آ جائے اب زمین کی تیاری کے اندر یہ دھیان ہمیشہ لگانا چاہیے کہ گیلی و زمین کے اندر آپ کا حل کبھی بھی نہ چلے نہ ہی بہت زیادہ خشک زمین کے اندر چلے کیونکہ خشک زمین کے اندر چلے گا خشک زمین کے اندر اگر آپ اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو زمین پاورڈر فارم کی اندر تیار ہوگی جو کہ عودوں کے لیے نقصان دے ہے اور وہ نقصان دے اس طرح ہے کہ جب پاورڈر فارم میں آپ زمین تیار کر لیتے ہیں اور حل وغیرہ چلا کے بیٹ شیپر چلا کے بیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ کے بیٹس اچھے نہیں بنتے اگر وہ بن بھی جائیں تو اس کے بعد جب آپ پانی لگاتے ہیں تو پاورڈر آپس میں جڑ کے ایک ایسی تیہ بنا دیتا ہے کھیل کی اوپر والی سطح پر جس کے اندر سے پانی کا گزرنا اور زمین میں جذب ہونا مشکل ہو جاتا ہے ایک بھرپری مٹی آپ کی تیار ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو گیلی زمین ہو گیلی زمین کے اندر حل چلائیں گے تو حل موٹے موٹے ڈھیلے بنا دے گا جو بعد میں خوشک ہو کے مسئبت بن جائیں گے نہ ہی خوشک ہو کے بعد میں وہ پاورڈر بن جائیں نرم وطر والی زمین کو تیار کریں دو دفعہ حل چلائیں تین دفعہ حل چلائیں جتنی دیر تک آپ کی زمین نرم نہیں ہوتی آپ لوگ اس کے اندر حل چلاتے ہیں اب حل چلانے کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ زمین اچھی طرح سے نرم ہو گئی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سواگا لگا دیں لیکن سواگے سے بہتر آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زمین کے اندر روٹا ویٹر پھیریں روٹا ویٹر کیا کرتا ہے کہ چھوٹے موٹے ڈھیلے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ایک بھرپری مٹی کے اندر چینج کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کو سواگا مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ روٹا ویٹر مارنے کے بعد اگر آپ سواگا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو نیچے سے دوسرے ڈھیلیں مٹی کے نکل آتے ہیں اور آپ کا بیٹ جس کی شیپ ایک خوبصورت ہونی چاہیے تو وہ نہیں بند پاتا اس لئے روٹا ویٹر ماریں روٹا ویٹر کے بعد اوپر والی مٹی جس کے ذریعے سے بیٹ شیپر نے آپ کا بیٹ بنانا ہے بھرپری مٹی ہوتی ہے اور آپ کا بیٹ بہت ہی خوبصورت بنتا ہے اور ایک اچھی فصل لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ تو زمین کی تیاری کے بیسک مرحل تھا اس کے بعد ایک اور چیز جس کے اوپر آپ کا دھیان جانا چاہیے جب آپ کی زمین بلکل خالی ہو اس کے اندر کوئی فصل آپ نے کاش نہیں کی ہوئی تو جڑی بھوٹیوں کی طرف دھیان ہونا چاہیے جو کے بعد میں آپ کے لئے پرابلم بن دیا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زمین کے اندر حل وغیرہ چلا کے رکھیں اس کو بلکل سخت نہ ہونے دیں اب بارش جب پڑ گئی بارش پڑھنے کے بعد آٹومیٹکلی وطر کی وجہ سے آپ کی زمین کے اندر جڑی بھوٹیاں اگنے کا عمل شروع ہوگا تو جیسے ہی وطر آئے چاہے آپ نے فصل کاش کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ کو اپنی خالی زمین کے اندر حل چلا کے ان جڑی بھوٹیوں کا خاتمہ ضرور کرنا چاہیے اس کے اثرات ان میں سے ایڈیلا ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلیک ملچنگ شوپر کو بھی پھاڑ دیتی ہے اور جتنی مرضی سپریز اس کے اوپر کر لی جائیں اس کے باوجود یہ دوبارہ اگاتی ہے یہ دنیا کی آٹھ سخت جان بھوٹیوں میں سے ایک ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہمارے بڑے طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ مئی اور جون کے جب لوگ کے مہینے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی زمین کے اندر کم از کم پندرہ سے بیس دن کے وقفے کے ساتھ دو بار گہرہ حل ضرور چلانا چاہیے کیونکہ اس کی جو گنڈی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دوبارہ اپنی نئی پھوٹ نکالتا ہے جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا تو جب آپ کی زمین خالی ہے خالی زمین کے اندر حل چلانا آپ کی زمین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یہاں بھی یہ بات اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جتنی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں ان کے ذریعے سے آپ کی زمین کلر سے بلکل پاک ہو چکی ہے جڑی بوٹیوں سے تقریبا پاک ہو چکی ہے بعد میں آپ کا سپریہ کا خرچہ کم آئے گا اور فصل آپ کی زمین کیونکہ فریش ہے اس کا میدہ بلکل ٹھیک ہے تو جو بھی خال آپ اپنی زمین کو ڈالیں گے وہ خال آپ کا پودا فوری طور پر استعمال کرے گا اور جب اس کی قوت مدافع زیادہ ہوگی اس کے اوپر بیماریوں کے اٹیک کم آئیں گے آپ کی سپریہ کا خرچہ بھی کم آ جائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ بنیادی بات ہے زمین کی تیاری کی جس کی طرف اگر آپ پوری طرح سے دہان دیں گے تو آنے والی فصل کے اندر نہ صرف آپ کا اس کے اوپر لگنے والا خرچہ کم ہو جائے گا بلکہ اس سے آنے والی انکم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کی زمین کی تیاری کے بارے میں کوئی سجیشن ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ